خبردار کوئی بھی کم عمر ڈرائیور گاڑی موٹر سائیکل یا رکشہ نہ چلائے کم عمر ڈرائیورز کے ہاتھ ساتھ کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے والدین بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی یا رکشہ نہ دیں سی ٹی او کی اپیل ون ویلرز خبردار نیو ایر نائٹ جیل میں منانی پڑ سکتی ہے کانون کی خلاف ورزی پر ون ویلرز کے ساتھ موٹر میکینک بھی جیل کی ہوا کھائیں گے سی ٹی او اکارا کی جانب سے ڈی آئین جی آپریشنز اور ڈیپٹی کمیشنر کو خط ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سید کا داتا دربار پناہ گاہ کا اچانک دورائیں تظامات کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں میں کھانا تقسیم کیا کہتی ہیں پناہ گاہ میں گرم بستر کے ساتھ ساتھ میاری کھانا فرام کیا جا رہا ہے نشے میں مبتلا افراد کے علاج موالجے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں قبضہ مافیا کی شامت آ گئی ہے یوپ چوک جوہر ٹاؤن میں پولیس کی کھلی کچہری سائلین نے شکایات کے امبار لگا دیئے تمام تھانوں میں ہلپ بریسک برائے قبضہ متاثرین قائم اسپی صدر علی رضا اور ڈائریکٹر ال ڈی اے سٹیٹ ون نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے قلیس اور ال ڈی اے نے قبضہ مافیا کے گرد شکنجا کس لیا جوہر ٹاؤن یوپ چوک میں آپریشن قبضہ مافیا کی دوڑیں لگ گئیں ال ڈی اے ڈائریکٹر سٹیٹ ون خورم یاکوب کہتے ہیں سیف الملوک کھوکر اور افضل کھوکر نے سرکاری ارازی پر قبضہ کیا ہوا ہے اور اپنے ملازمین کو بٹھا رکھا تھا اسپی صدر علی رضا بولے جلد آپریشن مکمل کر لیا جائے گا شالم مارکٹ اور رائیونڈ روڈ پر سرکاری ارازی واگزار کروانے کے لیے آپریشن تیز برامدوں میں قائم دکاروں کی مصماری کے بعد پلازوں کی باری رہداری پر قائم پانچ منزلہ عمارت مصمار آٹھ منزلہ پلازا کو گرانے کے لیے دکانیں خالی کرائی جائیں گے میکمہ ایکسائز کا سمنباد مارکٹ میں آپریشن موٹر سائیکل کا نمبر لگانے پر ٹرافک پولیس کی موبائل وین بند کر دی ٹرافک وارڈنز کی ایکسائز اہلکاروں سے بدتمیزی سی ٹی او کا نوٹیس ایس پی ہیڈکوارٹرز نے ریپورٹ طلب کر لی غفلت اور قصوروار ٹھہرنے پر سخت کاروائی کی جائے گی سی ٹی او پاکستان میں دنیا کا سب سے پیچیدہ ٹیکس سسٹم رائج ہے پی ٹی آئی کی حکومت اس نظام کو آسان ترین برائے گی وزیر مملکت حماد ازہر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اس سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ملکی تاریخ میں ایک سال کے دوران تیس فیصد اضافہ نہیں ہوا وفاقی وزیر خزانہ نے تسلیم کیا کہ ڈالر بڑھنے کا معاملہ ان کے علم میں تھا ٹیکس کا ڈیجیٹل نظام ہی کشال پاکستان کی زمانت ہے گورنر سٹیٹ بینک تارک باجوا کا پنجاب ریونی اوثورٹی کا سسٹم آن لائن کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر خزانہ حاشم جماع بخت بولے حکومت عوام کے لیے آسانیہ پیدا کر رہی ہے پانی کو محفوظ بنانے کا میشن عدالت عزمہ کے حکمات پر سرویس ٹیشنز پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ کی تنصیب کامل جاری متعدد سرویس ٹیشنوں پر وارٹر ریسائکلنگ پلانٹ نے کام شروع بھی کر دیا پانچ ہزار سے زائد پیسے لینے والے نیجی سکولوں کے خلاف شکنجہ سخت سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے انیکشن فورنزک آرڈٹ شروع ایف آئی اے کی چودہ ٹیموں نے کمپیوٹرز فورنزک لیب بھیجوا دیے کس نے کتنی کمائی اور اخراجات کیے سب کچھ سامنے آنے کا امکان بڑے سکولوں کا کاروائی سے قبل بینکوں سے پیسے نکلوانے کا انکشاب سو روز بعد بھی محکمہ سیت میں تبدیلی نہ سکی عالی افسروں کی ادم توجہی پچاس میڈیکل افسروں کا تکرور نہ ہو سکا تین نومبر کو انٹرویو ہونے کے باوجود کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سوی ناردھرن گیس کمپنی کے دعوے دھرے رہ گئے شہر کے مختلف علاقے سے گیس غائب فتحگر کے علاقے برکت پار کے رہائشیوں کو گیس کی بندش کا سامنا علاقہ مکینوں کا احتجاج لارڈ میر کے پاس اکتیارات نہیں تو یہ ان کی ناکامی ہے گھر چلے جائیں میر چھ ہفتے بعد صرف سیاسی بیان دے گا تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے مشیر وزیرعالہ چودری اکرم کی گفتگو پرائز کنٹرول کمیٹیوں کی تشکیل نو جنبری تک کرنے کا عزم شادمان بازار کا دورہ سبزی پھل کریانہ اور گوشت کے سٹالز دیکھیں شکایات ریجسٹرڈ بھی چکیے جالی نیب افسران بن کر شہریوں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار ڈی ایس پی شمالی چاولی کی کاروائی گیارہ رکنی گینگ کے نو ملزم پکڑ لیے ملزمان کے قبضے سے دو گاڑیاں اسلحہ نکدی برامت ملزم نیب افسران بن کر ہاؤزنگ سکیموں کے مالکان کو لوٹتے تھے آرمی آکشن گاڑیوں کی بوگرس ریجسٹریشن کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ڈی جی ایکس آئیز پنچاب اور موٹر ریجسٹریشن آثورٹی فریق کورٹ ہاؤس کو بیس دسمبر کو طلب کر لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد انوار الحق کے عزاز میں تقریب احتمام بہاولپور بینچ کی عدالتی افسروں نے کیا جسٹس آتر محمود جسٹس چودری اقبال جسٹس عزت جعوید گورال اور دیگر کی شکت دانی شور شائر اور کالم نگار قوموں کی سمت واضح کرتے ہیں کالموں میں حکومت سے متعلق منفی باتیں ہماری اسلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے کلم سے لکھی چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور کا ناز بٹ کی کتاب کی رونمائی تقریب سے ایک کتاب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزدار کی گورنہ ہاؤس آمد گورن پنجاب چودری سرور سے ملاقات وزیرالہ پنجاب گورنہ ہاؤس میں سیر کے لیے آئے شہریوں میں گھل مل بھی گئے تصابیر بھی بنوائی پنجاب پولیس میں اسلاحات کا نعرہ ٹھوس آمد موسیقی 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 موسیقی